پاکستان اور نیوزیلینڈ کا کل سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے اور اس سیمی فائنل سے پہلے بابر آزم میرے خیال سے وہی غلطیاں دھورائیں گے جو ہم نے دوہزار اکیس کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کی تھی اور دوہزار بائیس ایشی کپ کے فائنل میں کی تھی دوہزار اکیس کے سیمی فائنل سے پہلے اور سیمی فائنل کا دوران سب سے بڑی غلطی بابر آزم کی جانب سے کہ حسن علی پر اندھا اعتماد کرنا اور اس وقت میرے خیال سے وہ نواز پر اعتماد کر رہا ہے نواز کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے نو ڈاؤٹ حسن علی سے بہت بہتر کھلا رہی ہے لیکن اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو چکا ہے اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ آپ نے ڈاؤن کر دیا اس کو بالنگ نہ دے کے اگر اس کی بالنگ کو استعمال نہیں کرنا تو بطور بیٹر جو ہے وہ آصف علی اور خوش دل اور حیدر علی سے اچھا نہیں ہو سکتا یہ بات ثابت کی ہے نواز نے کہ وہ بہت اچھا ہے لیکن امپریشن جو ہے نا امپریشن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ امپریشن آصف علی کا نواز سے بہت زیادہ ہے اب شاید افریدی کا جیسے دیکھ لیجئے آپ کو بہت سے اترازات ہو سکتے ہیں لیکن شاید افریدی کو ہم کسی بھی پاکستان کے ہارڈ ہٹر سے کمپیر نہیں کر سکتے ہو سکتا اس سے بھی اچھے ہوتے لیکن شاید افریدی کا ایک امپریشن تھا اسی طرح آصف علی کا بھی ایک امپریشن ہے تو لہٰذا اگر آپ نے نواز کو استعمال نہیں کرنا تو آصف علی کو کھلا لیجئے دوسری بڑی گلتی بابر آزم کی دانیب سے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں وہ یہ کہ رزوان اور بابر نے یہ فیل نہیں کیا کہ ہم سلو کھیل رہے ہیں نو ڈاؤٹ انڈیا کے خلاف اچھا کھیلے تھے لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی رزوان اور بابر آزم سلو کھیل رہے تھے اور دوزار اکیس میں رزوان کی سلو ایننگز ہم ایک سو ستتر پر رہے وہ بھی فقر زمان کی مہربانی ورنہ شاید ہم ڈیڑھ سو بھی نہ کر پاتے اور اگر رزوان تیز کھیلتے تو ہم دو سو سے زیادہ کر سکتے تھے اس کے بعد بابر آزم اور رزوان یہ دونوں سمجھتے تھے کہ اگر ہم دونوں آؤٹ ہوگے تو پوری ٹیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ نہ سمجھیں لیکن ایک امپریشن بنا دیا گیا تھا کہ پوری ٹیم کی جو بیٹنگ ہے وہ ان دو کھلاڑیوں پر ڈپینڈ کرتی ہے لیکن اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آؤٹ ڈا ورلڈ کپ اور ٹرائی سیریز میں بھی کہ ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے باوجود ہمارا میڈل آرڈر پرفارم کر رہے شاداب خان کی صورت میں افتخار کی صورت میں نواز کی صورت میں اور نیچے سے بھی چند شورٹس لگ جاتی ہیں لیکن مسالہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں بھی سیم سٹریٹیجی کے ساتھ پاکستان میدان میں اترے گا اور نیوزیلینڈ پوری طرح سے تیار ہوگا اور بابرازم رزوان کے بلے سے رنز نہیں آرے اب ہٹ درمی ہے یار یہ یقین مانے ہٹ درمی ہے اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے میچ میں اپنے آپ کو مسلسل آزمار ہیں کہ ہم کھیل نہیں پا رہے آپ اپنے آپ کو اس لیے بڑے ورلڈ کپ کے میچ میں کھلائیں گے کہ شاید ہم اس میں کچھ کر کے تو ہیرو بن جائیں یار یہ آپ کے ہیرو بننے کا وقت نہیں ہے یہ ٹیم کو جتانے کا وقت ہے اگر آپ بیٹنگ آرڈر میں چینج کر لیں گے تو اس سے ٹیم کو فائدہ ہوگا اگر آپ اپننگ سلوٹ کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ٹیم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے لگیں اپنے آپ پہ ایک بڑے میچ میں یہ ایکسپیریمنٹ ہی ہے نا بھائی صاحب کہ آپ فلوپ ہوتے جا رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پھر سے آزماؤں گا سیمی فائنل میں یار اتنا بڑا میچ ہے یہاں پہ اپنے آپ کو آزمانے کا رسک نہ لیں آپ کو ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ آپ کے رنز نہیں آرہے تو پھر آپ کو چاہیے اپنے آپننگ سلوٹ جو ہے وہ بدلیں اور ہارس کو اوپر بوکا دیں لیکن ایسا ہوگا نہیں اس کے علاوہ ایشیا کپ کے فائنل میں ہم نے سلو ایننگز رزوان کی دیکھی اور ہم ایشیا کپ کا فائنل ہار گئے اب پھر سے وہی چیز ریپیٹ کی جائے گی کیونکہ بابر رزوان کے رنز نہیں نہ آرہے تو یہ چیز ان کے مائنڈ میں ہوگی کریں اپنا آپ ثابت کریں کہ ہم نے اتنی رینکنگ لی ہوئی ہے اس ثابت کرنے کے چکر میں وہ بلوک کریں گے گیندوں کو وہ سلو کھیلیں گے کیونکہ تیز وہ کھیل نہیں سکتے یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ تیز کھیل نہیں سکتے بات یہ ہے کہ ان کے اندر اس وقت وہ قابلیت ختم ہو چکی ہے کہ وہ آسٹیلیا کے وکٹس پر تیز کھیلیں تو لہذا جب وہ کوشش کریں گے تیز کھیلیں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے اتنے بڑے میچ میں دیکھو یہ کس سوچ سے اتر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر ہوگا اگر یہ آٹھ دس اوبر کھیل گئے پاکستان کو انہوں نے چالیس پچاس رنس دینے ہیں اور پاکستان کا پتہ گول ہو جائے گا لہذا یار اپنے آپ کا جو فلاپ ہونے والا سلسلہ اس کو سیمی فائنل میں چینج کرو اس چیز سے نہیں کہ آپ لوگ پرفارم کر سکتے ہو اس چیز سے کہ اپنا نمبر بدلو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ سیمی فائنل میں پرفارم کر لوگے بہت بڑی بھول ہے آپ کی بہت بڑی بھول ہے آپ کی کیونکہ آپ نے تیز کھیلنا نہیں ہے آپ آؤٹ ہو جاؤں گے اس لیے اور جب آپ تیز نہیں کھیلوگے سلو کھیلوگے بے شک آپ رنس بھی کر جاؤ ان رنس کا پاکستان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کے علاوہ اوور کانفیڈنس پاکستان ہو چکا ہے یہ بھول گیا ہے پاکستان کہ ہم نیدرلینڈ کی وجہ سے سمی فائنل میں پہنچے ہیں پاکستان کے کھلاڑی جو اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں جو پریس کانفرنس میں آ کے لطار رہے ہیں کھلاڑیوں کو کہ ہم پر تنقید کیوں کی جاتی ہے اس کے بعد جو ڈریسنگ روم میں تقریر کرتے ہیں کاسم علی شاہ بن کے بابر صاحب ان تقریروں میں پتا چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے آپے سے باہر ہوگے پاکستانی ٹیم یہ انہی بات سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم دانتوں کی کھا کے پہنچے ہیں سمی فائنل میں اگر نیدرلینڈ نہ جیتا ساؤت افریقہ سے تو آپ کی جو تین ونز ہیں جو تین میچز آپ نے جیتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہونا تھا کیا فائدہ تھا چکوں کا چار چار وکٹے لینے کا اگر نیدرلینڈ نہ جیتا تو لہٰذا یار شرم کرنے چاہیے آپ کو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا تین مار ہے سمی فائنل میں پہنچنے کا آپ لوگوں کا سمی فائنل میں پہنچنا لوگ بھول جائیں گے اگر آپ ہار گئی یقین مارے بہت تنقید ہوگی اور اب زیادہ تنقید ہوگی کہ یار آپ کو ایک ٹیم نے موقع دیا سمی فائنل میں جانے کا ورل گپ جیتنے کا اور آپ نے پھر سے اپنی وہی ہٹ درمی اور پرانی غلطیوں کی وجہ سے وہ موقع ضائع کر دیا تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ لوگ تعریفیں کریں گے یار ٹھیک کہ سمی فائنل میں پہنچے نہیں کریں گے لوگ آپ کو گالیاں دینے پہ اتر آئیں گے اگر آپ نے پھر سے وہی غلطیاں دہرائیں آپ اپنی تھوڑی بہت چینجنگ کرو پلاننگ میں پھر اگر آپ ہار بھی جاتے ہو تو یار ہم کم از کم کہیں گے ہم ہی کسوروار تھے اپنے چینجنگ ڈیمانڈ کی انہوں نے چینجنگ کی اور اب ریزلٹ سامنے ہے یہ اس صورت میں اگر آپ ہار جاتے ہو لیکن اگر آپ جیت جاتے ہو تو پھر آپ ثابت کر سکتے ہو کہ دیکھو یار پاکستانی عوام اور انیلسٹ نے جو چینجنگز کہیں تھی وہ کی گئی ہیں اور فائدہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چینجنگ نہیں کرتے آپ پھر ہار جاتے ہو بہت بیستی ہونے والی ہے اس کے علاوہ جو ڈریسنگ روم کی تقریریں آپ شیئر کرتے ہو یار وہ آپس میں لڑکوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرو تقریریں ہمیں کیوں دکھا رہے ہو کسی اور ٹیم کے سوشل میڈیا کے پیج پہ آپ اس طرح کے ویڈیوز نہیں دیکھیں گے میچ جیت لیا ہے ڈریسنگ میں جا کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یار دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو اپنا تم موٹیویشن دو اپنے کھلاڑیوں کو ہمیں کیوں دکھا رہے ہو ہمیں دکھانے کیا فائدہ ہمیں آپ نے گراؤنڈ کے اندر دکھانا کہ آپ کس قابل ہیں لہٰذا دو تین باتیں میں نے کر دیں گے بابر آزم کی ہٹ درمی اپننگ سلوٹ نہ چھوڑنے والی اور پریشر ہوگا ان پہ کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے اور اس کے بعد نواز کو کھلانا بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا اور اس کے بعد نیوزیلینڈ پوری طرح سے تیار ہو گئے آئے گا لہٰذا آپ کے پاس اے بی سی پلان ہونے چاہیے wish you all the best پاکستان لیکن چینجنگ کوئی نہیں آنی کسی بھی قسم کی چینجنگ نہیں آنی اور یہ آپ پھر کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ ہم سمی فائنل میں پہنچیں یہ اللہ نہ کرے اگر آپ ہار گئے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے سمی فائنل میں پہنچیں اور پہنچ کے بھی آپ نے زلیل کیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ چیتے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیئے